موسیقی اسلام علیکم ناظرین دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نکتہ نظر میں ہوں آپ کا میسپان محمد اشمجامی میرے ساتھ اشیف اکتے ہیں مجیب و رحمان شامل صاحب سب سے پہلے آج کے موضوعات اپوزیشن لیڈر خرشید شاہ ایوان اقبال میں یوم حمید نظامی پر پھٹ پڑے کہا خوشی ہوتی اگر سات سال کے اندر لاہور میں میٹرو اور اورنج لائن کی بجائے دوہزار بستروں کا اسپتال بھی ہوتا ہم عدالتوں میں گسیتے جاتے ہیں مگر احتجاج نہیں کرتے پنجاب میں بیٹھے سب لوگ دودھ کے دھلے ہیں میاں صاحب بولتے ہیں مگر ذرا دیر سے پچاس فیسر لوگ سیاسی جماعتوں اور جمہوریے سے اورنج ٹرین پر پیسہ لگانے سے قومیں ترقی نہیں کرتی امران خان نے دھرنے کو جمہوریت کے لیے ضروری قرار دے دیا پنجاب اسمبلی میں خواتین کے تحفظ قبل پر حکومتی عراقین آمنے سامنے زائم قادری کو طلاق کی شرح بڑھنے کا خدشہ مردوں کے حقوق قبل لانے کا اشارہ رانہ سناولہ کو مضبوط نظر آنے لگا میاں بیوی کا رشتہ مردوں کو اپنی اصلاح کا مشورہ پتنگ بازی پر پابندی کیوں کیا ہم قوم سے میلو اور تفریح کے مواقع چھین تو نہیں رہے جائزہ لیں گے آج کے پروگرام میں چار سو باسٹھر او روپے کی کرپشن ڈاکٹر آسیم کے خلاف کراچی کی نیب کورٹ میں ریفرنس دائر منی لانڈرنگ گمنام جائداد غیر خانونی الوٹمنٹ اور زمین اوپر قبضے کا الزام اوڑا کر کر صاف کرنے والے پر گندگی پھیلانے کا الزام عالمگیر کو وزیر ایلا ہاؤس کے باہر ٹرک لے جانا مہنگا پڑا کراچی پولس نے فکس کر دیا کراچی کے تھانا سیوال لائن میں مقدمہ درج تو شامی صاحب جو پنجاب اسمبلی نے بیل پیش کیا خواہدین کا تحفظ کا وہ ہمارا آج کا مرکزی موضوع اس پر تفصیل سے پاتھ کریں لیکن وہ اُٹھ سے پہلے جیسے کہ میں خوشیت ساتھ میں نے ذکر کیا وہ آج ایوان اقبال میں یوم حمید نظامی پر بولے ہیں اور جناب حمید نظامی صاحب کو ذکر کیا انہوں نے لیکن گورنمنٹ کو انہوں نے حدف تنقید بنایا خاصا کھل کے تو میں چاروں ذرا ان کے ٹکڑے ایک ایک کر کے آپ کو سنا دیں تو پھر آپ کی گفت کو آپ سے سنیں دیکھیں جی پہلے خوشیت ساتھ آپ کیا کہتے ہیں مرانوں کو کیونکہ ان کے آنکھوں میں جھلی سی آگئی ہے ان کے کانوں میں بند ہو چکے ہیں ان کے کان ان کے دماغ میں مایوس ہو چکے ہیں ابھی لوکل گورنمنٹ کی الیکشن ہوئی ہے الیکشن ہوتی ہے پچار سی سب لوگ ففتی پرسنڈ لوگ پاپولیشن کے ففتی پرسنڈ لوگ ووٹ نہ مسلملی قنون کو دیتا ہے نہ تحریک انصاف کو دیتا ہے نہیں پیپلش پارٹی کو دیتا ہے انڈپیٹن لوگوں کو ووٹ دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پارٹیوں سے مایوس ہو چکے ہیں پارلیمنٹ سے مایوس ہو چکے ہیں جمہورت سے مایوس ہو چکے ہیں ہماری کارکرز کی وجہ سے ہماری غلط کاریوں کی وجہ سے نیب کے بارے میں کچھ انہوں نے کہا وہ بھی دیکھا سن لیجیے نیاب صاحب سوچتے ہیں وقت تھوڑا دیت سے سوچتے ہیں آج آپ کو محسوس ہوا وہ بھی پہلے نہیں ہوتا وہ بھی پہلے احساس نہیں ہوتا اگر وہ سندھ میں کاروائیہ کرتے رہتے ہیں وہ غلطی کرتے ہیں پنجاب میں آگئے ہیں اور وہ نیب کی غلطی ہے میں بالکل کہنے کے لیے اتیار ہوں نیب کی غلطی ہے تو میں کس نے سام کاتا تھا کہ آپ پنجاب میں ہاتھ ڈالو جب پنجاب میں بچھنے والے بڑے بڑے سانسردان دودھ اور آبے زمزم میں دھوئے ہوئے ہیں تو ان کو ہاتھ کسے لگا رہے ہیں اس کو کس طریقے سے ٹرش کر رہے ہیں پنجاب میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں شامی صاحب سن لیے آپ نے گفتو فرشی شاہ صاحب کی یہ بھی جو حضیفہ رحمان ہے ہمارے بڑے باخبر ریپورٹر ہیں ان سے میں یہ بات ہو رہی تھی انہوں نے کہا جی یہ پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ نیب کے معاملے میں وہ حکومت کی سپورٹ نہیں کرے گی نہیں کرے گی وہ حکومت کو نیب کے آگے ڈال دے گی کہ دونوں ایک دوسرے سے نپٹیں دیکھئے ایک بات آج یومین حمید نظامی تھا حمید نظامی مرہوم کی برسی منائی جا رہی تھی میں تو بہت طبیعت میری قراب ہوئی کوئی وائرس جو ہے اس کا اٹیک ہوا میں جا نہیں سکا حالانکہ ہر سال برسی کی تقریب میں آپ تو بقائدی سے میں بقائدی سے خرکت کرتا ہوں اس کو تقریب بھی کرتا ہوں مجید نظامی صاحب کہ احتمام میں یہ برنیا جاتا تھا اب آرس نظامی صاحب کے احتمام میں نہ آ جاتا ہے تو برحال یہ خرکت شاہ صاحب آئے اس جلسے میں بڑی دھواندار انہوں نے تقریب کی جو کچھ بھی انہوں نے کہا ہے یہ میں سمجھنے سے قاسر ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر جمہوریت جو ہے اس میں لوگوں کا اعتماد نہیں ہے اور لوگ پچاس فیصد ووٹ نہیں دیتے تو یہ تو الزام خودشاہ صاحب کے اوپر بھی ہے ان کی پارٹی بھی موجود ہے انہوں نے اپنی پارٹی کے نام لیا نہیں نہیں درستہ نا انہوں نے اس کے لئے کیا کیا اپنی پارٹی کے اور لوگوں کے عوام کے درمائے رشتے کو مضبوط کرنے کے لئے کہہ کیا اسی طریقے سے اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے دیکھیں نا ابھی جو پلڈیٹ کی ریپورٹ آئی تھی وہ کہتی ہے کہ جماعت اسلامی جو ہے اس میں جمہوریت سب سے زیادہ ہے داخلی جمہوریت حالانکہ جماعت اسلامی کی جو داخلی جمہوریت ہے وہ انڈر دی کانسٹیٹوشن جمہوریت نہیں ہے ہماری کیونکہ وہاں آپ کیڈیڈیٹ بن سکتے ہیں لیکن کنٹسٹ کر سکتے ہیں دیکھیں ہمارے حالے ایک پارٹی کے اورگنیزیشن موجود ہے اس کی میمبر سازی ہوتی ہے اس پر الیکشن ہوتے ہیں باقائدگی سے لوگ آتے ہیں اور امارت کا منصب سنبھالتے ہیں ایک تبدیلی آتی چلی جاتی یہ بات اپنی جگہ بڑی اہم ہے اور ہماری یہ جماعتیں ہیں مارشل اللہ جو تھا اٹھاون کا اس سے پہلے انتخابات ہوتے ہیں اس سالانہ پارٹی ہوں کے مسلم لیگ کے لوگ بھی چنتے تھے کبھی کوئی صدر بن گیا کبھی دوسرا صدر بن گیا ہر سال ہوتے تھے ہر سال ہوتے تھے تو یہ اٹھاون کے بعد ہی پھر انتخابات مطلب ہوئے ہر سالیں مسائل پیدا ہوئے اور یہ پارٹیاں آہستہ آہستہ کلاب بن گئیں اب جو لوگ ریزسٹ کر رہے تھے مارشل اللہ کے خلاف لڑ رہے تھے اب ان کو پھر ظاہر ہے کہ ان کے ورکرز چاہتے تھے کہ وہ میدان میں موجود رہے ہیں تو وہ چھوڑ نہیں سکتے تھے جماعتوں کو اور اس طرح آپ دیکھیں انڈیا میں بھی تو سیاسی پارٹی ہیں جو ہیں بی جے پی ہے ایک زمانے وائد پائی صاحب تھے اور اب جناب مودی صاحب ہیں بدل گیا منظر کانگرس جو ہے اس میں ایک مورسیت تلتی خاص قصد نہیں لیکن اس کی جڑے بھی عوام میں بڑی گہ رہی ہیں تو ہماری سیاسی جماعتوں کو یہ بات سوچنی ہوگی کہ وہ لوگوں سے اپنے تعلقات بہتر کریں اپنی ارگنیزیشنز کو بہتر کریں اور جمہوریت جو ہے صرف اس کا نام نہیں ہے کہ آپ انتخابات کرا دیں قومی اسمبلی کے اور صوبائی اسمبلی کے اس کے بعد جو چاہے کریں یہ بات تو بالکل درست ہے اور اس میں شاہ صاحب کو بھی کیونکہ وہ قائدہ حضب اختلاف ہیں اور اس سسٹم کی پیداوار ہیں ان کو بھی اس پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے ان کے لئے بھی یہ قتلے کی بات ہے جہاں تک تعلق ہے نیپ کو وہ کہتے ہیں جی یہاں کوئی پنجاب میں سب دودھ کے دلیں یہ بڑی عجیب بات دودھ کے دلیں پھئی کون سی آپ کرپشن کی کہانی لے کے آئے ہیں کون سے الزامات آپ نے ثابت کیے ہیں کسی عدالت میں گئے ہیں کوئی نیپ سے آپ نے درخواست دی ہے اب یہ بات یعنی یہ عجیب انصاف بجے نظر آتا ہے کہ دو آدمی آپ اگر چور پکڑیں دودھ چندگر پکڑیں کراچی سے تو دو اس سرے لاہور سے بھی پکڑیں جائیں دو کالے پکڑیں دو سفید بھی پکڑیں لیکن شامی صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے جو آپ نے بات کی ثابت کہا ہوا وہ کہتے ہیں ہمارے بھی کس مندر کا خلاف ثابت ہوئے وہ کاروائیاں ہو رہی ہیں وہ کہتے ہیں گسیٹے جا رہے ہیں ہم عدالتوں میں بھی کسیٹے جا رہے ہیں ہر جگہ لیکن ہم کبھی روتے نہیں آپ پروسس بھی رہے ہیں چیخ بھی رہے ہیں پروسس بھی چل رہا ہے اس کو فیس بھی کر رہے ہیں اسی طریقے سے بچائی ہے ان کو جو ان کے پاس اگر کوئی الزامات ہیں تو لے کے نیپ کے پاس آ جائیں عدالت میں چلے جائیں یہ نہیں ایک حکومت پر اپوزیشن یہ بھی تو کام ہے نا کہ دباؤ بڑھائے اب عدارے جو ہیں ان کو آپ اس طرح دباؤ بھی نہیں رکھ سکتے ان کے پاس تو جو شکایت آئے گی وہ اس کی تحقیقات کریں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ عدالت کو کہیں کہ آپ دو بندے لاہور کے لے لیں دو بندے کراچی کے لے لیں دو بندے حیدر آباد کے لے لیں دو بندے فیصل آباد کے لیں تب ملزمہ کو اس طرح ایسے دل نہیں ہوتا اور اب یہ اندھے کو بھی نظر آتا ہے کہ جو سندھ کی صورتحال ہے جو کراچی کی صورتحال ہے وہ تو اب خیبر پختونخواہ میں اتنی بڑی پیمانے پر یعنی آپ دیکھیں دیکھیں درست دردی ہو رہی ہے وہاں بھی وہ منظر نہیں ہے جو کچھ سندھ میں تھا بالکل ٹھیک ہے تو اس لیے خشاہ صاحب کو چاہیے کہ پنجابی معاورہ آیا کہ اپنی چار پائی کے نیچے بھی ڈانگ پھی رہے یعنی اپنا صرف شورغ ہوگا سے ان کو بری نہیں کیا جا سکتا ہے خود بھی کچھ کرنا پڑے گا اور ایک بات دیکھیں اب وہ کہتے ہیں یہ آپ سے سب دودھ کے ذریعے آپ بتائیے آپ کہتے ہیں یہ آرینج ٹرین جو ہے اس کی جگہ ہسپیتال بن سکتے تھے یعنی اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ بنا دیا نہیں نہیں وہاں بنا دیا انہوں نے کراچی میں ہیدر آباد میں بنا دیا ہیدر آباد میں کراچی میں آرینج ٹرین تو نہیں بنی نا تو شاہ صاحب کے پاس وہاں کی حکومت ہے انہوں نے ہسپیتال بنا دیا وہاں دوہزار بستروں کا ہسپیتال بنا دیا دیکھیں ہمیں یہ اپنے اپنی جگہ سب کو شرم آنی چاہیے اپنے گرے بان کو دیکھنا چاہیے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پوائنٹ سکورنگ پوائنٹ سکورنگ ہے دیکھیں میں اس وقت میں متفق ہوں کہ جناب سکولوں کی طرف ہسپیتالوں کی طرف توجہ بننی چاہیے اور ہسپیتالوں کو نیائی بھی بننے چاہیے اور پرانے جو ہے بلکہ آپ نے پروگرام میں بار بار یہ کہتے رہے ہیں ہسپیتال جو ہیں یہ متبادل نہیں ہے اورنج ٹرین کے اورنج ٹرین متبادل نہیں ہے ہسپیتالوں کے وہ بھی بننی چاہیے وہ بھی بننی چاہیے اب یہ جو گاڑیوں میں بیٹھ کے کاروں میں بیٹھ کے جو لوگ سفر کرتے ہیں اور ان کو کیا پتا کہ لوگوں پر کیا گزر رہی ہے ایک دفتر میں آنے کے لیے ان کی کامت دونٹی بڑے چہروں کے اندر یہ اسپیتالوں میں نے کیا یہ اس طرح کی قوالی کرنے سے ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا ایک بریک ناظرین یہاں پر لیتے ہیں پروگرام میں واپس آتے ہیں تو آپ کو دکھائیں گے کہ خان صاحب نے کیا کہا ہم نے کے حوالے سے کہتے ہیں کہ جمہوریت کے لیے مفید تھا ایک بریک ناظرین بریک ناظرین خواتین کے تحفظ کا بل پاس ہوا ہے پنجاب اسمبلی میں متفقہ طور پر اس بل پر ہم بات کریں گے سیگمنٹ میں اور شامی صاحب یہ جان لیتے ہیں کہ یہ بل ہے کیا تو اس کے لیے ہمیں جوائن کر رکھا ہے جناب سلمان صوفی صاحب نے سپیشل مانیٹرنگ یونٹ جو ہے اس کے یہ سینئر میمبر ہیں وزیر اللہ پنجاب کے ساتھ اور آج اسمبلی میں کیا ہوا اور کس کن حالات میں سے پاس کیا گیا یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے دنیا نے اس کو نمائن دے لیا کے دن ساری اس بل کو اس کی پروسیٹنگ کو کور کر رہے ہیں پھر ہمیں مفتی عبدالکوی صاحب بھی جوائن کریں گے اور پھر زیاری بات ہے ساتھ ساتھ آپ کا تبسطہ بھی چلتا رہے گا تو پہلے سلمان صوفی صاحب سے بات کر لیتے ہیں اس طرح کے جتنے معاملات ہو رہے ہیں ان میں سلمان صوفی صاحبی پیش پیش ہیں ہیں تو صوفی بیسے اسلام علیکم سلمان صوفی صاحب اسلام علیکم جی کیا حال آپ کا آپ بتائیے جناب یہ جو بل آپ نے پیش کیا ہے اس کی کیا ضرورت آپ کو تھی اور کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ شامی صاحب اس کا بیسیک ایک مقصد تھا وزیر اللہ پنجاب کا کہ جو عورتوں پر جو بھی تشبید ہوتا ہے ہمارے موشنے میں ہماری بہنوں بیٹیوں کے ساتھ اس کو ایک مضبوط طریقے سے ختم کیا جائے اور نہ صرف اس کو ختم کیا جائے بلکہ ایک سسٹم فرام کیا جائے آلٹرنیٹیو سسٹم جو ابھی ان کو ایک خانوں میں جانا پڑتا ہے ان کو ہسپدالوں میں رولنا پڑتا ہے کہ جہاں پہ وہ میڈیک و لیگل کے لیے ترس رہی ہوتی ہیں اور اس کے بعد فرنزکس نہیں ہوتا ان کے دی این ایویڈنس ظاہر ہو جاتے ہیں اور آپ کو پتا ہے وزیراعلا پنجاب کو خود کئی دفعہ جانا پڑتا ہے صرف ایک سمپل ایف آئی آر درج کروانے کے لیے تو یہ ایک بل ایک ایسا مربوط بل ہے جس میں ہم نے نہ صرف ایک بل پریزنٹ کیا بلکہ ایک ایمپلیمنٹیشن میکنیزم دیا ہے جس کا نام ہے وائرنس اگینس مومن سینٹر اس سینٹر کے اندر جس طرح آپ کے پہلے پروگرام میں میں بتایا تھا کہ تمام محکموں کو ہم ایک چھت کے نیچے لارے ہیں کبھی بھی کوئی ظلم ہو کسی عورت کے ساتھ تو وہ اسی سینٹر کے اندر آئے گی اور وہاں پہ اس کے تمام جو میڈیکو لیگل جو اسیکیوشن اور جو ہیں پولیس کے معاملات وہیں پہ تحر ہو جائیں گے تاکہ اس کو کہیں پہ جانا نہیں پڑے گا اس کو کسی کی منت سماجت نہیں کرنی پڑے گی اپنے ظلم کے اپنے ظلم کے ساتھ خلاف کریں یہ بتائیں آپ نے کہا کہ ایسے شخص کو جو خوادین پر تشدد کرے گا یا تضاب پھینکے گا اس کو ایک چپ لگا دی جائے گی ٹریکر جی پیس ٹریکر لگا دیا جائے گا یا چپ لگا یا ہاتھ میں کڑی ایک ووچ نمہ چیز باندھی جائے گی وہ کیا ہے اس کا کیسے استعمال کریں گے وہ شخص تو تشدد کر چکا ہوگا یہ جناب ایک انٹرنیشنل پریکٹس ہے جو کہ نائنٹین ایٹی اس وقت پورے دنیا میں کئی ملکوں میں ہو رہی ہے اور اس کا جو ہے جج کے پاس اختیار ہوگا کہ اگر ایک عورت جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ مجھے ایک بد بدنا حراسہ کر رہا ہے یا اس کو غلط میسیجز بھیج رہا ہے یا اس نے مجھ پہ پہلے تشدد کیا اور مجھے اس سے خطر ہے تو ازالت نہیں اس کا شوہر یا کوئی بھی مرد نہیں یہ شوہر یہ دومیسٹک وائلنس میں نہیں ہوگا سر یہ صرف ہوگا کہ کوئی الادہ مرد یہ دومیسٹک وائلنس کیسز میں نہیں ہوگا جب وہ ازالت پر ثبوت دیکھے گی تو وہ پھر یہ کہے گی کہ اس شخص کو اس عورت سے اتنے کلومیٹر کے فاصلے پر رہنا چاہیے اگر ہم یہ صرف اس میں لکھتے تھے بل میں تو وہ ہم اس کو انپلیمنٹ نہیں کروا سکتے تھے اس لئے ہم نے جی پیس ٹریکر کی جو وہ ایک دوائس ڈالی ہے کہ وہ اس کو پہنا دی جائے گی اور اس سے ہم اس کو مانیٹر کرتے رہیں گے کہ وہ اس عورت کے کام کی ذرہ پہ یا اس کے گھر سے کتنے کلومیٹر کے فاصلے پہ رہے اور اگر وہ اس سے قریب آتا ہے تو ہمیں اطلاع ہا جائے گی اور ہم اس کو ارسٹ کر لیں گے گویا وہ گریل وائلنس سے تعلق نہیں ہے اس کا وہ ایرسمنٹ سے تعلق ہے اچھا آپ یہ بتائیے کہ جب مردوں کو شکایت پیدا ہوتی ہیں عورتوں سے وہ کہا گیا ہیں ہم نے اس میں سب سے پہلی جو شکایت ہم نے رکھی ہے وہ میڈییشن کی رکھی ہے کہ اگر کوئی خدا نہ خاصتہ کوئی ایسا مسئلہ ہے جو کہ ہم حل کر سکتے ہیں تو ہم نے انٹر کے اندر میڈییشن کو سب سے پہلا رول دیا اور جو ڈسٹرٹ وومن پروٹیکشن کمیٹیز ہم نے بنائی ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوکل سطح پہ ہو سکتی تو اس کے بعد ہی کیس فوقٹ ہو مرد بھی شکایت لے کے جا سکتے ہیں بلکل اس میں اس پورے بل میں شامی صاحب جو سب سے بڑا ایک تریجیڈی ہے ہمارے معاشرے کی کہ اس کو غلط طریقے سے پیش کیا جاتا ہے اس پورے بل میں مرد کا لفظ کہیں استعمال نہیں ہوا یہ عورت بھی اگر عورت کے اوپر ظلم کرتی ہے تو یہ اس کے خلاف بھی یہی والے جو قوانی آپ نے آپ نے کچھ بغلے اس طرح سے بجائی ہیں کہ معلوم ہوا کہ مردوں کے خلاف تو تو پرگام آپ یہ دیکھیں زہین قادر صاحب کو آج یہ کہنا پڑ گیا کہ جناب تحفظ مرد مردوں کے تحفظ کا بل ان کے لئے چاہیے تو پھر ان کو بھی غلط فہمی ہو گئی لیکن پہلے یہ لیاکت انسائی صاحب سے جان لیتے ہیں کہ بل کیسے پیش ہوا مردوں نے کیا کہا وہاں پہ خواتین نے کیا کہا کیوں جی لیکن انسائی صاحب کیا دیکھا آپ نے کن حالات میں بل پیش ہوا کتنے عراقین آج موجود تھے آج تو اطلاع ہے کہ 175 عراقین غائب تھے آج ہی آپ نے درست کہا صورتحال یہ ہے کہ پارٹی پالیسی کے تحت ارکان سملی نے یہ بل تو پاس کر دیا لیکن اس بل کا کریڈٹ اگر دیا جائے تو صرف اور صرف اور صرف سلمان صوفی صاحب کو ہی جاتا ہے کیونکہ ارکان سملی کوئی آن دی کیمرہ بھی وہ اس پہ بہت سارے تحفظات کا اظہار کر چکے ہیں اور کیمرے کے پیچھے جو تحفظات کا اظہار کرنے والے ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے سلمان صوفی صاحب تو اسمبلی میں نہیں ہے میں بتاتا ہوں سلمان صاحب صوفی نے یہ بل ڈرافٹ کیا ہے انہی کی اس کی صرف سے پوشنگ تھی انہی کی اس ٹائنک کمیٹی میں جب بل بار بار مؤخر ہوا تو انہی کی ایفرٹ سے یہ بل پاس ہوا ہے کل کا دیکھا جائے تو کل ایوان وزیراعلا کے گیارہ ڈیپی سیکٹریز اور پرنسپل سیکٹری پنجاب سمبلی کی سیڑھیوں پر موجود رہے ہیں تمام اس وقت تاکہ اجلاس میں یہ بل پاس نہیں ہوا کل ایک سو ترانویں ارکان ٹوٹل آئے ہیں اور پنجاب سمبلی کے اس وقت فال ارکان کی تعداد پون سو اڑسٹھ ہے یعنی ایک سو پجتر ارکان کل اسمبلی کے اجلاس میں نہیں آئے میں یہ نہیں کہتا کہ وہ اس بل کی ویہا سے نہیں آئے کہ انہیں بل میں ووٹنگ میں حصہ لینا پڑے گا لیکن وہ نہیں آئے اسے اظہار ناپسانیرگی کہا جائے یا حکومت کے اس فیصلے سے علیہ در طور پر دیکھا جائے بہرحال کل خواتین کی تعداد جو تھی وہ بھرپور تھی انہوں نے خوشی کا اس موقع سا ان کے لیے انہوں نے اس سے استفادہ کیا لیکن کل اس میں غیر حاضری رہی ایک سو پجتر ارکان کی اور اگر آئی دیکھا جائے تو کل بھی کچھ ترجمان کچھ اور ہی بڑھ کر آگے نکلے ہیں مگر آپ یہ بتائیے کہ یہ جو جو ڈپٹی سیکنٹی اور دوسرے لوگ آئے وہ تو سارے مرد تھے نا وہ خواتین تو نہیں تھی تو گویا وہ بھی سینہ سپر ہو چکے تھے عورتوں کے حقوق کے لیے شامی صاحب آپ کو بھی معلوم ہے کہ جب حکم ملتا ہے کہ اس بل کو پاس کروانا ہے تو پھر کل صبح سے ارکان اسمبلی کے گھر ٹیلی فون جا رہے تھے کہ جلدی اسمبلی پہنچیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک حکم ملتا ہے لیکن لیکن دیکھ میں ٹھہرے گا وہ تو میں نے خود دیکھا نا سیڈیو پنجاب اسمبلی کے کہ واقعی سیکٹریز کھڑے تھے بندوں کو گھرے تھے کہ جلے اندر پہنچیں یعنی حکم ملتا ہے تو مردان کی بھی ختم ہو جاتی ہے بلکہ نہیں صحیح ہے تو مگر یہ لوگ نہیں ہوگا یہ کہنا ہے کہ جب ایک عورت کو یہ کس طرح حق لے دیا گیا کہ مرد جو گھر کا مالک ہوگا اگر اس کو عورت کو اس سے کوئی شکایت ہوگی تو اسے دو دن کے لیے گھر سے یعنی 48 آورز کے لیے وہ گھر سے نکال دیا جائے گا ایک یہ اوبییکٹس ہیں ان ارکان کی طرف سے یہ ریز کیا جا رہا ہے جو اس کے مخالف ہیں اب اس بلکی مردان جو مرد ارکان ان کی طرف سے بہت زیادہ پذیر آئی نہیں ہے صرف اور صرف پارٹی پالیسی کے تحت مجبوراً پاس کیا ہے اور آنے والے وقت میں شاید وہ اس میں کوئی ترمیم لائیں لیاکہ صاحب مجھے تو ویسے آپ بھی تھوڑے افسردہ لگ رہے ہیں لیکن بہت شکریہ آپ کا پروگرام تشریف لائے سلمان صلی اللہ صاحب ہمارے ساتھ رہے گے آپ سے کچھ مزید بات ہم نے کرنی ہے اور پھر مفتی عبدالکوی صاحب ہمیں جوائن کریں گے شیم صاحب آپ کا تفسر میں روک رہا ہوں وہ مجھا رہا اینڈ پہ آئے دارا پہلے ہم ان کی سن لیں ایک بریک کے بعد ناظرین ویلکم بیک ناظرین خواتین کے تحفوز کے بل پر ہم بات کریں سلمان صلی اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمیں جوائن کر لیے مختی عبدالکوی صاحب نے لیکن شامی صاحب زہین قادری صاحب کو میں سنانا چاہ رہا ہوں دیکھیں زہین قادری صاحب کیا کہتے ہیں دیکھیں اس بل کے بعد جو اس پر سزائن تجویز کی گئی ہے اس کے بعد ایک میل پرٹیکشن بل بھی جو ہے وہ آ جائے گا میں صرف یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں کچھ چیزیں معاشرتی اور دینی اقدار کے ساتھ متصادم ہیں یہاں ہمارا معاشرت جو ہے جو عورت بیٹی اور بیوی ہی نہیں ہے بلکہ ماں اور ساس بھی ہے اور دادی بھی ہے تو جب وہ ماں اور ساس دادی بنتی ہے تو اس کے سوچ تبدیل ہو جاتی ہے اور پھر وہ بیٹی اور بیوی بہو کو وہ یہ نہیں کرنے دیتی سو میں ہی سمجھتا ہوں کہ ایک تو مجھے اس بات پر یقین انتراز ہے کہ مردوں کو یقین انگر الزام لگ جائے چاہے وہ جھوٹا الزامی کیوں نہ ہو تو ان کو بھی یہ کہلے بھائی ملنا چاہے کہ وہ اپنی بات کو بتا سکے کیونکہ کسی بھی سزا کے بعد یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ اس کی بات نہ سنیں دیکھیں یہ بات تو زہم قادی صاحب درست ہے کنسٹنس ٹھیک ہے ان کی دیکھیں بات سنیں آپ کو معلوم ہے ڈاکٹر آسان اختر ناس کے ساتھ کیا ہوا جیہاں ابھی ہم یا اور کس طرح وہ دنیا سے رخصت ہوئے جیہاں بالکل ان پر ایک جھوٹا الزام لگائیا گیا بد اخلاقی حیرسمنٹ کا اور اس کے جو ثابت نہ ہو سکا لیکن ان کی زندگی اور جو الزام لگانے والے تھے انہوں نے بھی اس کو پھر بعد میں ویڈرو کیا آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ اب ان کے ساتھ جو گزری ہے اس کے بعد آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ طرف یہ مرد جو ہیں وہی ٹارگٹ نہیں ہوں گے اور یہ سارے کام بلکت سموت لی ہوتے رہیں گے تو ہمیں مگر سلمان صوفی صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے بل میں کوئی مرد کا لحظہ استعمال لی کیا گویا مرد حضرات بھی جا سکتے ہیں اپنی شقایت لے کر یہ ایک بڑا ہمارے ایک سماجی مسئلہ ہے اور واشرتی مسئلہ ہے امریکہ میں تو بہت کچھ حقوق مل گئے نا اس پہمانے پر سلمان صوفی صاحب اسی بھی ہوں کہ امریکہ سے آئے ماشاءاللہ اگرچہ ہمارے جو تنمان صوفی صاحب یہ پاکستان ڈیموکریٹک یوتھ فورس تھی اور جمعیت کی ایک اور یعنی پاسپان قسم کی تنظیم اس کے صدر تھے وہ اور اس خاص قسم رضم میں نعرہ لگاتے تھے نعرہ تک بھی اللہ اکبر تو اب یہ ان کا بیک گرون تو بالکل مختلف ہے لیکن اب یہ جو کر رہے ہیں اس پہ ہمیں ضرور غور کرنا چاہیے کیا مطلوبہ مقاصد ہم حاصل کر سکیں گے عورتوں کو پروٹیکشن ملنی چاہیے مردوں کو بھی ملنی چاہیے چاہیے کہ تو مفتی عبدالقوی صاحب سے بھی جان لیں اسلام علیکم مفتی صاحب وعلیکم السلام مفتی صاحب آپ یہ بتائیے کہ یہ جو بل آیا ہے اس پجاب اسمبلی نے پاس کیا ہے آپ اس کے حق میں ہیں آپ خواہدر صورتحال یہ ہے کہ جو بل بھی خواتین کے تحفظ اور حقوق کے لئے ہو اور قرآن و سنت کے مطابق ہو حقیراً بحثیت طالب احلم کے تو میں اس کی تعاید ہی کروں گا اللہ کا قرآن جو اس مطلعے کے اندر بڑی وضاعت کے ساتھ نماز کے مسائل اتنے ہیں وضاعت سے قرآن نے بیاد نہیں کیے جتنے کہ خدا لخاص طاقت پچیت کی پیدا ہو جائے قاتل اعتمادی کی صورت پیدا ہو جائے کسی طرح کے دل کے اندر وہ خلش آ جائے اللہ کا قرآن کہتا ہے ایک نمائندہ بیوی کی طرف سے ہو ایک نمائندہ خاول کی طرف سے ہو پھر فرمایا سب سے پہلے اگر خدا نہ خاصتہ کچھ محترمہ کی گفتگو کے حوالے سے یا اس کے قدار اور اخلاق کے حوالے سے کوئی ایسی باتیں سامنے آ رہی ہیں تو فرمایا ان کو وعد و نصیحت کرو پیار سے سمجھاؤ محبت سے سمجھاؤ آپ کی اعلیہ ہے آپ کے بچوں کی ماہ ہے فرمایا اس معاملات اس طرح بھی نہ سلسکے پھر ان سے آپ ایک علیت کی صورت اختیار کر لیں جب نرازگی دکھائیں ہو سکتا ہے کہ نرازگی کی وجہ سے جناب وہ صحیح راستے کی طرح محترمہ آ جائے لیکن میں ایک بات دلکل واضح طور پر کہنا جاتا اللہ کے قرآن کہتا ہے اگر کوئی خاوند اپنی بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھائے تو جوابی طور پر عورت اگر اس کے اوپر ہاتھ اٹھائے گی تو یہ شریف طور پر درست ہوگا والبادی اظلم یہ بھی میرے نبی عرامت کا قانون ہے کہ جس نے پہلے ہاتھ اٹھایا وہی سب سے بڑا ظالم ہے اگر عورت اپنے ہاتھ کے اٹھانے کے جواب میں ہاتھ اٹھائے گی تو میں تو خود جنوبی پنجاب سے تعلق رکھتا ہوں میں نے ان بیچاری خواتین کو دیکھا ہے جن کے جیفن جو ہے اس کو داغہ گیا جن کے اوپر تضاب پھاکے گئے جن کو آگ کے اندر جناب وہ کیا گیا جن کو مار مار کے ان کی حدیعہ توڑ دی گئی بلکل اس کی ہم قرآن و سنت کی روشدی میں بحیثیت تعلیب علم اس کی تعاید کرتے ہیں کسی مرد کو اجازت نہیں دی سکتے کہ بحیثیت جہاں نبی عرامت اپنے ذر خرید غلام کے بارے میں ایک صحابی رسول نے گیارہ صحابی رسول کے واقعہ کتب عزیز رہتے ہیں جہاں میرے نبی عرامت نے کہا کہ تم نے جو ہاتھ اتایا ہے کل یہی دنڈا اس کے ہاتھ میں ہوگا اور تمہاری کیا قیفیت ہوگی جب اللہ جہدل کے سامنے یہ بات کڑا ہوگا مفتی صاحب یہ بتائیے دیکھئے آپ نے جو سورہ نسا کی جو آیات کا حوالہ دیا ہے ان میں آگے چل کے تو یہ ہی آتا ہے کہ عورت اگر سرکچی سے باز نہ آئے تو اس کو ضرب لگاؤ گویا اس کی اجازت دے دی ہے یعنی مقصد یہ ہے کہ تین مرائل ہے فائضو ہنہ پر عمل ہوگا لیکن اس ضرب کے بارے میں بھی ہمارے حضرات نے یہ بات فرمائی کہ ضرب کا کیا مانا ہوگا کہ ایسے مقام پر ضرب ہوگا جہاں پیار کی خوشبو بھی آنی چاہیے جیسے طرح میں بھی آپ سے محبت و پیار کے حوالے سے ایک دوسرے کو پر ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اس طرح کی بات یہ ہاتھ میں جنڈا لے کر اس کے جسم کو زخمی کرنا تشدد کرنا اس کو زخمی طور کے اوپر جناب مجروع کرنا کتی طور پر اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا مگر آپ یہ بتائیے کہ جب آپ ضرب لگائیں گے اور اس سے وہ سارا سنت تو یہی سے لے کے آتے ہیں نا کہ اس کا مطلب یہ صرف سرکشی کے لیے اور جو اس کی کریکٹر کے بارے میں معاملات خوالات پیدا ہو اس حوالے سے عورت کی اس طرح زردلچ ہوگی اگر کریکٹر اور بدخلاقی کے حوالے سے خامت الزام لگا رہا ہے تو پھر میں صورت اپنا اس کی طرف جاتا ہو دنیا کے اندر بھی لانت ہے اور آخرت کے اندر بھی لانت ہے مالا ہم عذاب العظیم مالا یہ ہے کہ تعلیٰ تو خامت کو صرف کچھ قرائم کی بنیاد جو پر طوبت لگانے کی شرن اجازت نہیں ہے پھر سور حد قدر کی جو کیفیت ہے وہ بھی جناب ہمارے قرآن کے اندر بھی موجود ہے حادث مقصر کے اندر بھی موجود ہے تو وزر محنت حکم دوسر لگتے جس وقت کے عورت کی طرف سے ایسے شواہد پختہ انداز میں مل جائے اور خود اس کی اپنی برادری کے لوگ بھی کہیں کہ یہ سرکشی میں آگے تک نکل گئی ہے کہ جس کے اندر جناب اس کو توڑی موٹی صدا ملنی چاہیے وزرنا اس کے تالے جو مراحل ہے ہمارے ہاتھ تو سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ خانہ گرم نہیں ملیا تو پھر بیوی کو مارا جا رہا ہے اگر اس بیٹاری نے کپڑے وقت پر نہیں دھوئے تو اس کو پھر مارا جا رہا ہے حالانکہ کپڑے دھونا بھی اس کے فرائض میں داخل نہیں گرم موٹی پکا کے کھلانا بھی اس کے فرائض میں داخل نہیں جو یہ چیزیں اس کے فرائض میں داخل نہیں ہیں اس میں تھوڑی موٹی کمی آجائے تو یہاں پھر زرب شروع ہو جاتی ہے مار شروع ہو جاتی ہے تشدہ شروع ہو جاتا ہے اور اس طرح کا ایک سسرہ شروع ہو جاتا ہے تمہارا یہ ہے کہ یہ بل جو ہے خواتین کے تحفر کے لیے بل کو جو ہوتا ہے بریک کا وقت شامی صاحب پہنچا ہے شامی صاحب بریک کا وقت تان پہنچا لیکن وہ جو مفتی نعیم صاحب کلپ ہمیں سوشل میڈیا ملا وہ اس کو ابھی مفتی صاحب پوچھ لیں مفتی صاحب یہ ابھی مفتی صاحب یہ کچھ دیر پہلے ہمیں سوشل میڈیا پہ یہ جو ہمارے مفتی نعیم صاحب ان کا ایک کلپ ملے وہ ابھی فاری طور پر ہم نے سے چلا نہیں سکتے لیکن میں آڈیو آپ کو سنا دیتا ہوں ان کی اپنے مائیک کے نزدیک ساکھی یہ سنیے گا یہ مفتی نعیم صاحب شرمین عبید چنائے کے بارے میں بات کریں جن کے فلم کی تقریبے رونمائی وزیراعظم ہاؤس میں ہوئی انہوں نے محترمہ کو فاہشہ عورت قرار دیا ہے میرا خیال یہ ہے کہ مفتی صاحب کی زبان کے حوالے سے میں بڑے عدب کے ساتھ کہوں گا کہ مجھے بحیثیت مفتی ہونے کے کسی عورت کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ فائشہ ہے یہ اتنا بڑا جرم ہے اگر میں حادث مقدسہ کی طرف دیکھتا ہوں تو میرے اپنے حساب کا آمال جو خیر والے ہیں وہ بھی غارت ہوتے نظر آتے ہیں میں نے جو قرآن مجید کے آیت مقدسہ پڑھی کہ سب سے پہلے تو اللہ کی طرف سے لانت اور پتکار ہے اس عالم کے اوپر اور اس مفتی کے اوپر اور اس مسلمان کے اوپر اس کلمہ گو کے اوپر جو کسی عورت کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ خدا نہ خاصا یہ فائشہ ہے بدکردار ہے یہ وہ ہے اسی طرح اللہ فرماتا ہے دنیا کے اندر بھی عذاب عظیم ہے آج اگر پاکستان کی اسلامی ریاست کے اندر اسلامی ریاست کے اندر اسلامی نظام حقبران موجود ہوتے اور اسلامی نظامی عدل موجود ہوتے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مفتی صاحب کو یہ جملہ ان کے لئے خود قابلِ گریفت ہے یہ حد قضب اس پر مفتی صاحب حد قضب بھی لگ سکتی ہے حد قضب بھی لگ سکتی ہے اور حد قضب کی جو سزا ہے وہ خود اللہ رب العالمین کے قرآن نے مجان کی ہے اور کسی بہترمہ کو فائشہ کہنا ہمارے سارے فوق آئے اسلام نے کہا ہے کہ اگر کوئی عالم بھی حاصل قاضی کے لئے ضرورت ہے کہ اگر وہ کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لئے یا کسی نتیزے پر پوچھنے کے لئے اگر آپ استعمال کرے تو اور بات ہے مفتی صاحب یہ فرمائے کہ اسی گفتگو کے اگلے حصے میں مفتی صاحب جو مفتی نعیم صاحب وہ اکسا رہے ہیں غالباً کہ ہندوستان میں ایک ایسی فلم بنی اس کی نمائش ہوئی لوگوں نے سینما گھر جلا دیا تو وزیراعظم ہاؤس میں نمائش کیا کہنا چاہ رہے ہیں کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں مفتی نعیم صاحب یہ ایسے پرووکنگ جملے کہہ کر بہت خیال یہ ہے کہ مفتی صاحب کو بھی اور مجھے بھی بحیث ہے طالب ہیں ان کے بڑی محتاز ہمیں گفتگو کرنے چاہیے پہلے بھی نوجوان نسل ہم پر ناراض ہیں کہ مفتی ہوتا وہی ہے جو جہالت کی بات کرتا ہے تشدد کی بات کرتا ہے دکیہ نوسیت کی بات کرتا ہے مفتی عبدالقوی صاحب اور بہت بہت شکریہ جناب سلمان صوفی صاحب شامی صاحب ایک بریک لے لیتے ہیں پھر وائنڈ اپ کرتے ہیں اس پروفتگو کنازمیں ملتے ہیں ہم سے اس پروفتگو پاک ملکم بیک شام صاحب آج عمران خان صاحب پشاور مطالبیل بم سے خطاق پیرتے لیڈرشپ کی حوالے سے تو انہوں نے کہا کہ اورنج ٹرین پر پیسہ لگانے سے قومیں ترقی مہم کرتی اور کچھ اور بھی انہوں نے کہا سن لیجیے ذرا دیکھیں دیکھیں پہلا سال میں ویسے انجد تھا پھر اس کے بعد ہم دھرنے میں چلے گئے وہ بھی ضروری تھا پاکستان کی بھموتی سکھنے کے لیے کوئی بھی قوم ترقی کرتے ہیں خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جو دھرنا تھا وہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے بڑا ضروری تھا شامی صاحب ٹھیک ہے آپ اگلی کرتے ہیں یہ ان کی رائے ہیں تو جب وہ ضروری نہ سمجھتے ہیں دھرنا کن دیتے لیکن جو غیر جاندار مبسرین ہیں اس دھرنے کے بارے میں اس طرح کی رائے نہیں رکھتے جو کہ خان صاحب رکھتے ٹھیک ہے انہوں نے ایک دباؤ تو بڑھایا اور پھر کمیشن بھی بنوایا لیکن جو اس کے مفاصل پیدا ہوئے ہیں جو اس کے بعد وہ بھی اپنی جگہ موجود تھے گویا حکومت کو بدلیں آپ ایک سٹریٹ پاور کے ذریعے سے یہ کوئی اس بات کو پسند نہیں کیا گیا ٹھیک تمہاراں خان صاحب جو ہے دیکھیں خان صاحب کی اپنی رائے ہے اور خان صاحب ایک بات تو ہے کہ وہ ڈرت تھک کر نہیں گرتے شاہین کبھی پروات سے تھک کر نہیں گرتا لڑنے کی سپیرٹ تو ان کی ہے اور بھی تو کشمیر میں وہ کمپین چلا رہے ہیں نواشری صاحب بھی آج کشمیر میں گئے ہیں اور وہاں انہوں نے داندری کا شور مچایا ہے دیکھیں کشمیر جو ہے اس میں یہ پاکستان کی پارٹیاں جو ہیں اگر نہ جاتی تو بہتر ہوتا اگر چلی بھی گئی ہیں تو کشمیری لیڈرشپ پر چھوڑ دیں کشمیر کے جو خاص حالات ہیں ان میں جب آپ جس طرح کی باتیں کرتے ہیں حسنا شکمی ہوتی مقبودہ کشمیر کے لوگوں کو بھی یہاں کے لوگوں کو آزاد کشمیر کے لوگوں کو آزاد کشمیر کے لوگ وہاں تو کبھی داندری باندری کے اس طرح چکایت ہوئی نہیں لوگوں کو اب یہ کشمیر بنے گا پاکستان نارت ہزار تک سب لگاتے تھے اب اس پر رنگ جو ہے عمران خان صاحب بڑھ رہے ہیں اور نوازشت صاحب بڑھ رہے ہیں شامیر صاحب آج موضوع میں رکھت تھا کہ پتنگ بازی پر پابندی کیوں لگائے گی اب یہ رانہ شفیق پرزولوی صاحب کا ایک میسج آیا ہے رانہ صاحب جو ہے کالم نبیس صاحب جی کالم نبیس صاحب اور اس کی افادیت جو ہے اس جلد بازی کی وجہ سے مشکوک ہو گئی ہے اس سے جگڑے بڑھیں گے اور گھنٹ ٹوٹیں گے تو بارہ آپ اس پر رانہ صاحب بغور کیجئے اور پھر تجاویز پیش کیجئے ہم حاضر ہیں اس پر اب لیاکت رانہ صاحب ہمارے سے موجود ہیں تیس منٹ سے ہمارے سے جڑے ہوئے ہیں دکٹر آسیم والے سن لیے ایک لائن پہلے اس پر بات سنتے ہیں دیکھیں پتنگ جو ہے نا میں روزانہ اخبار پڑھتا ہوں حکومت بسند کے پیچھے پڑھی بھی ہے پتنگ جہاں سے برامت ہوتی ہے پتنگیں وہاں جناب ملوک پکڑے جاتے ہیں گویا دہشاک در یہ پتنگیں نہ ہوئیں یہ گرنیٹ ہو گئے یہ بم ہو گئے تو حکومت کو خدا خوفی کرنی چاہیے اگر یہ دوہے کی تار جو ہے اس پر پابندی نہیں لگا سکتی اس پر عمل نہیں کرا سکتی تو اس حرکتہ سے بات آنا چاہیے ہماری جو ثقافتی تقریبات ہے ان کا ستیناس کرنے سے بات آنا چاہیے اور یہ دیکھئے آپ اس کو ایک نئے رنگ سے منا لیں آپ ایک دن خاص کر دیں اس کے لیے موٹر سیکلوں پر پابندی لگاتے ہیں کچھ مقام مخصوص کر دیں مقام مخصوص کر دیں ایک کام بلکل آپ نے پہلے یہاں جو اس طرح یہ جو تہوار ہے اس کو قتل کیا ہے یہ اس کی جتنی بھی مضمت کی جائے تو اتنی کم ہے لیاکت رانا صاحب کراچی سے ہمارے سے جوڑے ہوئے ہیں وہ بتانا چاہیے تھے کہ چار سو باسٹ ارب روپے کی کرپشن کے حوالے سے دکٹر آسم کے خلاف کراچی کی نیب کوٹ میں ریفرنس دہر ہوئے اسلام علیکم لیاکت رانا جی والیکم سلام آجم رانا صاحب یہ بتائیے کہ چار سو باسٹ ارب روپے کی جو کرپشن ہے اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے دیکھیں یہ تقریباً کوئی بارہ صفات پر مشتمل ریفرنس ہے اس کے ساتھ چالیس صفات پر مشتمل جو ڈاکٹر آسم سے تفتیش کی گئی ہے وہ تفتیشی رپورٹ ہے جبکہ اس کے ساتھ تین ہزار چوہتر صفات ایسے ہیں جن پر ایویڈنس لکھا ہے تحریر ہے اور یہ آج ریفرنس کے طور پر فائل ہوئے ہے اور پانچ مارچ کو اس کی باقاعدہ سمات شروع ہو جائے گی اس میں ڈاکٹر آسم پر الیگیشن یہ ہے کہ انہوں نے جب وہ دو ہزار دس سے دو ہزار چودہ کے درمیان انہوں نے چار سو باسٹھ ارو روپے کا حکومتی خزانے کو نقصان پچھا ہے جس میں انہوں نے اپنے جو ٹرسٹ کے ہاسپرلز ہیں ان میں اوور بلنگ کی ہے سرکاری ملازمین کی جو علاج کیا اس کی جو ایکسٹرا چارجز وصول کی ہیں کرونا روپے کی اس کے علاوہ انہوں نے اختیارات کا نجائز استعمال کرتے ہوئے زمینوں کی غیر قانونی الارٹمنٹ کی ہے اور قیمتی انتہائی قیمتی زمینوں پر قبضہ بھی کیا ہے وہاں اپنے جو ہاسپرلز ہیں ان کو وہ قائم کیا اور ان کے پارکنگ ایریاز بنائے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان پر منی لانڈرنگ کے الزامات آئیت کیے گئے ہیں جو صورتہ سامنے آئی اس میں یہ ہے کہ بلنگ ریکارڈ نیب نے پیش کیا دو ہزار نو سے دو ہزار چودہ کے دوران پندرہ کروڑ روپے اس پر انہوں نے کہا کہ یہ اضافی وصول کیے گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہاسپٹلز کا مہانہ جو اخراجات تھے وہ سات لاکھ روپے بتائے گئے ہیں جبکہ یوریا خادمیں فی بوری ساڑھے آٹھ سو سے ساڑھے آٹھارہ سو تیس روپے کمیشن ڈاکٹر آسم کے پر لینے کا الزام ہے اس کے ساتھ دو ہزار دس سے دو ہزار تیرہ کے دوران چار سو باسٹھ عرب روپے کے ٹوٹل کرپشن اور جو منی لانڈرنگ ہے یہ ڈاکٹر آسم پر الیگیشنز ہے نیب کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس بڑے ٹھوس شواہد ہیں اس کے ساتھ جو سیکٹری پیٹرولیم تھے سابق چودری اجاز اور دیگر تین ملزمان مفرور ہیں ان کی گرفتاری کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم نے چھاپے بھی مارے ہیں چودری اجاز کے گھر پہ چھاپا مارا لیکن وہ گرفتار نہیں ہو سکے مفرور ہو گئے جبکہ دو ملزمان جن میں صفدر حسین اور ایک اور ملزم ہے جس کے عبدالحمیز وہ بیرون ملک فرار ہو چکے ہیں ان کی گرفتاری کے لیے انہوں کا حکومت سے ہم نے رکھوڑت کی ہے لیاقت ہم آنے والے دنوں مزید آپ سے بیٹیل جانے کے لیے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ایک تخمینہ ہے یا حقیقی ہے لیکن اب ایک بل جو ہے اب ایک آدمی جو پی سی کے اندر روٹی کھاتا ہے جا کے وہ کہتا ہے کہ پی سی والوں نے جناب لوٹ لیا آپ کو کیونکہ کھانا تو بہدار میں ہے تو پچیس روپے کی پلیٹ ملتی ہے انہوں ڈھائیزار کی پلیٹ لے لی اگر تو یہ اس طرح کی باتیں ہیں پر جائزہ لینا پڑے گا بہدار مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت کچھ جو ہے وہ اندازے اور تخمینے کی بات بھی کی گئی ہے اور کچھ باتیں حقیقی بھی ہوں گی چلے ناظرین پروگرام وقت یہاں ختم ہوتا ہے آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام تک نہیں جاتے گی